جو تو لاس ویڈیو میں ہم نے پرائز کر لی تھی اب ہم نے پیمنٹ لینک جنریٹ کرنا ہے پیمنٹ لینک ہوتا کیا پہلے آپ یہ دیکھ لیں اگر آپ پروڈکٹس پہ ہیں نا یہاں پہ یہاں پر جو ہے میں نے اچھا یہاں پر ایک چیز میں کلئر کر دوں جو پرائز پاکستان کے اندر سنٹ نہیں ہوتے پاکستانی کرنسی میں پاکستانی میں روپی ہوتا ہے ون روپی اس سے کم نہیں ہوتا تو اگر میں نے یہاں پہ ہنڈرڈ روپی جنریٹ کیا تو یہاں پہ ہنڈرڈ ہی لکھا ہے یہ آٹومیٹکلی سنٹس میں کنورٹ نہیں ہوتا تو یہاں اپنی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب پیمنٹ لینک جنریٹ کرنا تو آپ یہاں پروڈکٹس میں آنگے پروڈکٹس میں آنکہ یہ دیکھیں یہاں پرائز دی بھی ہے اس پرائز کا میں نے لینک جنریٹ کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ پیمنٹ لینک صرف پرائز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جنریٹ نہ کہ آپ کے پروڈکٹ کے اوپر پرائز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پہ کریئیٹ پیمنٹ لینک پہ کلک کریں گے یہ اس طریقے سے کچھ ہوتا ہے پیمنٹ لینک اور یہ ان کی اپنی افیشل ویب سائٹ پہ ہوتا ہے سٹرائپ کی یہ سیکیور بھی ہے اس پہ کوئی ایک وغیرہ جو وہ نہیں کر سکتا اس کو اب میں نے کیا کرنا ہے جو مجھے انفرمیشن دینی ہے وہ یہ ہوتی ہے یہاں پہ پروڈکٹ کا نیم آجگا آٹومیٹکلی پرائز کے درو اب یہاں پہ کونٹیٹی کتنی ہے جتنی کونٹیٹی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے بڑھا دیا تو یہ بڑھ گیا ہے اچھا اب let the customer adjust quantity اس کے اوپر کلک کر دیں تو کسٹمر آٹومیٹکلی یہاں پہ کونٹیٹی چینج کر سکتا ہے کہ میں نے ایک لینے ہیں دو یا تین یا چار ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ optional ہے یہ بھی کر سکتے ہیں یہ آٹومیٹکلی انیبل ہو جائے گا یہاں سے ٹھیک ہے پھر آ جاتے ہیں یہاں پہ نیچے advance option میں یہاں پہ allow promotion code اگر یہ انیبل ہے تو promotion code وہ دے سکے گا ساتھ business customer ID ہے یہ بھی use کر سکتے ہیں safe payment detail for future یہ بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ بعد میں دوبارہ pay کرنا تو اس کے لیے book کر سکتے ہیں donate کر سکتے ہیں سارا کچھ اس کے option ہیں اچھا جو اہم ترین چیز ہے نا وہ ہے confirmation page اب confirmation page کا کیا فائدہ confirmation page کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کا stripe کا اور laravel کا system separate ہے اگر آپ کا یہاں پہ کوئی آکے payment کر جاتے تو laravel کو نہیں پتا ہوگا آپ کے system کو کہ payment ہوئی ہے یا نہیں تو آپ کیا کرتے کہ اپنے system نا آپ نے website کیا ہو تو domain پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کیا ہوتا ہے laravel میں نا ایک آپ نے url بنایا ہوتا ہے جب user آکے click کرتا ہے نا اس کے پر pay کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ ایک نا link generate ہو کے جائے گا random ساتھ جسے پتا لگے گا کہ یہ payment link ہے اس کے through اگر payment ہوگی تو وہ واپس اپنے system پہ ہے گا laravel پھر وہاں پہ آکے وہ check کرے گا کہ token same ہے token same ہوگا تو وہ verify ہو جائے گا یعنی کہ آپ کی payment complete ہوگی اور آپ کا database کا system جو آپ کا laravel والا وہ بھی ساتھ update ہو جائے گا اب اس کو کرنا کس طریقے سے وہ میں آپ کو دکھاتے ہو پہلے تو api پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ اوپر لکھا ہوگا scroll down کریں گے یہاں پہ لکھو کہ payment links یہاں پہ آنگے payment links پہ click کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ create a payment link اچھا یہاں پر جو ہمیں چیز چاہیے وہ صرف ہے line items باقی جو بھی میں نے آپ کو پہلے discuss کیے وہ سارا کچھ یہاں پہ دیا ہوئے آپ نے currency live change کرنی ہے currency تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر میں پاکستان سے payment کرنا چاہ رہا ہوں تو اب جو system میں upload کی گئی ہے وہ ہے 20 euro سے pay کرنی ہے اب جب مجھے دکھائے گا تو پاکستانی currency میں convert کر کے دکھائے تو اس کے لئے جو آپ یہاں پہ live changes کرتے ہیں currency کے لئے یہ بہت اہم تھا بتانا آپ کو اور جو بعد میں چیزیں وہ ہوتی ہے یہ after completion جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب payment complete ہو جاتا تو کیا کرنا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں redirect ہے redirect add کر دیں اور اس کے اندر url add کر دیں اس میں token ہوگا اس token کے طور پتے لگے گا کہ آپ کا جو ہے یہ system میں وہ payment complete ہو چکی ہے اور یہ redirect کس طرف کرے گا آپ کے laravel کے project کے طرف یعنی کہ آپ کی domain کے طرف یہ redirect کرے گا ٹھیک آپ جو چیزوں میں چاہیے وہ ہے line items اچھا line items کے line items ہیں کہ آپ نے price دینی ہوتی ہے اور quantity دینی ہوتی ہے آپ live quantity یہاں بھی دے سکتے ہیں یہاں آپ چاہیں تو اس کو enable کر دیں کہ آپ کا جو customer ہے وہ بھی اس کو quantity کو update کر سکے اب یہاں پر آپ ایک اور چیز غور کریں گے کہ یہاں پر یہ array ہے یہاں پر یہ square bracket ہے اس کا مطلب ہے array یعنی کہ میں multiple prices کا بھی ایک payment link generate کر سکتا ہوں اور ایک price کا بھی payment link کر سکتا ہوں جو اس ویڈیو میں ہے وہ میں نے صرف ایک price کا generate کی ہے اب جو اپنے project پر چلتے ہیں اور اس کو create کرتے ہیں پر new time میں بنا لے تا ہوں php artisan make model payment link space دے کے hyphen m اور c ٹھیک ہے جو create ہو گیا اب میں چلتا ہوں اپنی پہلے routes کے اوپر routes پر جائیں گے یہاں پر web پر کلک کروں گا اسی کو ہی میں copy کر دیں تو یہاں پر paste price کو ہم replace کر دیتے ہیں payment کے ساتھ payment link کے ساتھ ٹھیک ہے element link نہیں payment link ٹھیک ہے جو ہمارے routes جو create ہو گیا اب final یہاں پر آکے میں اس کو بھی change کر دیتا ہوں controller کو بھی change کر دیں گے ٹھیک ہے جو controller بھی ہو گیا اب یہاں پہ controller میں جاؤں گا payment link کے controller میں جاتے ہیں اور یہاں پہ آکے دو function create کرتے ہیں جیسے ہم پہلے کرتے ہیں public function index return payments اس کا منام سے رکھتے ہیں تو کوئی شو نہیں ہے ٹھیک ہے جو view return کرے گا اور دوسرا as you will ہم بنائیں گے function store ٹھیک ہے جو یہ function create ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے یہ view create کرتے ہیں یہاں پہ views میں ہمیں گے در create کریں گے payments dot blade dot php اس کو open کر لیں گے اور یہاں پہ جو home والا اسی کو میں copy کر دے تو paste کر دے تو یہاں پہ میں کر دے تو payment links database ٹھیک ہے جی ہمارا page بھی create ہو گیا اب اس کے اوپر ذرا visit بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ payments payment link ٹھیک ہے جی یہ ہم آگے ہیں یہاں پہ ہمارا page بھی create ہو گیا اب جو سب سے پہلی چیز ہم نے کرنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہم نے database میں کون کون سی entries store کرانی ہے جو سب سے پہلی چیز آئے گی وہ تو یہ ہوگی کہ ہماری جو price ہوگی price کی ID وہ ہماری database کے اندر store ہوگی ٹھیک ہے اور جو دوسری چیز ہم نے کرانی ہے وہ ہے یہ final نیچے ہیں گے نا یہ آپ کا payment link ہے اس کے اوپر جا کے جو ہے وہ payment ہوا کرے گی ہمیشہ ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک یہ لینا ہے اور پھر ہم relationship بھی بنایں گے وہ ذرا separate چیز ہے ٹھیک ہے اور ہم نے لینے ہے quantity کہ کتنی quantity ہم نے اس کے اندر input دی ہے ہم fix کر رہے ہیں ہم انس کے لئے enable نہیں کر رہے کہ وہ چینج کر سکے تو quantity ہمیشہ یہ کرے گی جب آپ checkout system بناتے ہیں جہاں پہ multiple product کی quantity ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ اس کو allow کرتے ہیں تو وہ update کر سکتا ہے یہ is active والا بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں میں یہ بھی add کر دوں گا allow promotion code بھی یہ بھی میں enable کر دوں گا اس میں by default کیونکہ میں چاہوں گا کہ بعد میں payments link جب generate ہو تو اس کے اندر promotion code وہ use کر سکے جب اپنے project پہ آتے ہیں میں بس یہی چیزیں چاہیے تھے اب یہاں پہ ctrl p پریس کر کے میں سرچ کرتا ہوں payment links یہاں پہ table پہ آ جائیں گے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہوگی price تو ہم اس کو کریں گے string price underscore id جو ہم لیں گے price کی اپنی ڈیٹا بیس سے پھر آ جاگی quantity تو اس کو ہم کر دیتے ہیں big integer اور اس کے اندر ہم کر دیتے ہیں quantity اور پھر آ جاگا جو url اگر میں جہاں سے ہم نے لے کے جانے user کو اس کا ہم دے دیتے ہیں text اور یہ ہمارا آئے گا url یہ آپ کا سب سے اہم ترین url آپ کا کیونکہ اس کے through آپ نے payment کرانی ہے جاکی user کو اور یہاں پہ آکے final promotions تو ہم نے promotions بھی علاق کرنا تو یہاں پہ کر دیتے promotions اچھا یہ true اور false ہوتا تو لہٰذا اس کے type دے دیتے ہیں boolean اور end میں by default پہ یہ میں چاہوں گا کہ یہ ہمیشہ true رہے اس کے اوپر تو ہمیں default میں true کر دوں گا اگر false کرنا جاتے ہیں تو دہینا promotion code use ہی نہیں کر سکے گا ٹھیک جی یہ add کر دی ہم نے اب اس کو migrate کرا لیتے ہیں بس ہمیں اس کی id چاہیے تھی ہے ہمارے product کی اس کے بعد quantity لے لیا ہم نے quantity کے بعد جس url پہ جانا وہ لے لیا اس کے بعد جو after completion والا وہ بھی آپ add کر سکتے ہیں میرے local system پہ تو لہٰذا مجھے کرنے کے ضرورت نہیں ہے وہ لیکن جب آپ deploy کر رہے ہوتے تو اس کے اندر آپ add کر سکتے ہیں اب کیا کرتے ہیں php artisan migrate ٹھیک ہے جی یہ migrate ہو گئے اور اب جا کے یہ entities جو ہیں جتنی بھی ہیں یہ آپ اپنے model میں بھی add کر لیتے ہیں یہاں پہ payment link open on the side protected fillable price underscore id quantity url اور پھر last میں promotion code اچھا promotion code جو یہ true false ہے نہ کہ کوئی value یہاں پہ store ہوگی یہ آپ نہیں یاد رکھے ٹھیک جی create ہوگے اب ہم چلتے ہیں اپنے payment link کے controller کے اوپر یہاں پہ پہلے میں کر دے تو this validate یہاں پہ request request کے بعد پہلے آ جائے گا یہاں پہ price underscore id یہ ہماری ہوگی required کیونکہ یہ string ہوتا ہے تو مجھے string دینے کی طورت نہیں یہاں پہ quantity یہ ہماری numbers میں ہوتی ہے تو یہاں پہ کریں گے numeric required sorry required میں آ جائے گا اور آگے numeric اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری promotion by default true ہے تو لیازے اس کو ایسی رہنے دیتے ہیں جو ہم input دے رہے ہوں وہ صرف price ہوگی اور quantity ہوگی کیوں کیونکہ ہم نے price کو assign کرنی ہے اور اسے quantity لے لینے ہے ٹھیک ہے یہ automatically جو ہماری input ہو جائے گی اور promotion code by default ہمارا جو وہ true ہوگا اب میں جاتا ہوں یہاں پہ view کے اوپر view پہ یہاں پہ payments پہ آتے ہیں اور یہاں پہ فارم create کرتے ہیں فارم میں ہم رکھیں گے route payment.create payment link.create اور اس میں method اب دے دیں گے post کا csrf cross request for delivery attack سے بچانے کے لیے یہاں پہ input اچھا یہاں پر جو آنا ہم ایک چیز کرنے لگے یہاں input کی جگہ ہم کریں گے select لیکن پہلے میں لے لے تو number number کے اندر ہم لیں گے name یہ ہوگی ہماری quantity placeholder یہاں پہ quantity یہ ہماری quantity اچھا اب ہم نے databases سے نا اپنی ساری payments link نکال لیں وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے کرنا آپ یہاں پہ controller پہ ہیں جو index ہے نا ہمارا یہاں پہ ساری price لے لیں price اور اس کے اندر ہم کریں گے price model اور یہاں پہ all ٹھیک ہے جی یہ آ گیا اب ہم نے کرنا ہے کہ یہاں پہ payments نکلیں گے ہماری تو یہاں پہ ہم کریں گے یہاں پہ بنائیں گے select select کے اندر میں کروں گا یہاں پہ price اور یہاں پہ price id میں ویسے save کرنے کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ میں ایک option بناتا ہوں select price یہ empty ہوگا پہلے سے selected ہوگا یہاں پہ select price یہاں پہ for each اور یہاں پہ ہم کریں گے price اور یہاں پہ item option اچھا یہاں پہ آپ نے جو ہے نا ایک main چیز جو ہے وہ غور کرنی ہے وہ کیا ہے کہ اگر میں یہاں پہ کروں نا item item price underscore id ٹھیک ہے یہاں پہ id آ جائے گی اب میں یہاں کیا کروں گا کہ یہاں پہ انہا میں نے product کا نام میں نہیں دکھا سکتا کیونکہ مجھے اس کے لئے relation میں جانا پڑے گا اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں currency دکھاتا ہوں ساتھ کے جیسے مثال کے طور پہ میں نے store paid کی ہوئی ہے تو store pay show ہو کہ 100 rupees ہے اگر میں یہاں پہ drag price show کر دیتا ہوں کیسے یہاں پہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ item اور price ٹھیک ہے price show ہو جائے گی اب میں یہاں page open کرتا ہوں website پہ یہ دیکھیں اس پہ click کروں نا یہ دیکھیں drag 65.35 65.35 مجھے کیا پتا ہے ڈالر ہے یا یورو ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آکے اس کے آگے hyphen لگا کے اس کے آگے جو میں نے currency کا اس میں ایک add کیا تھا colon وہ میں یہاں شو کر دیتا ہوں currency اب یہاں پہ آکے دیکھتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے لگے گا یہاں پہ 65.35 اچھا اسے confuse نہ ہو کہ یہاں پر تو دو دو prices آ رہی ہے وہاں پر کم کیوں ہیں یہاں کہ یہ میں نے یہی سے جو وہ add کی تھی یہاں میں اس کو delete بھی کر سکتا ہوں یہاں جا کے نا یہ deleting والا میں بعد میں آپ کو دیکھوں گا یہ 100 روپیز جو اس کو میں delete کر دیتا ہوں اچھا جو ہمارا by default یہاں پہ assign ہوا ہے وہ 65.35 یورو ہے تو 65.35 اسی کو یہ assign ہے جو نیچے والا 24 ہے تو اس کے اوپر میں click کر گئے اس کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں confusion ہماری database کے ساتھ پہ stripe پہیں گے یہاں پہ prices prices کے اندر ایک ہی ہے ٹھیک ہے payment link میں نے generate کرنا ہے تو پہلے یہاں پہ میں button لگا لیتا ہوں create type اس کی ہوگی submit ٹھیک ہے جی اس پہ click کریں گے تو type ہوگی اس کی submit تو اب ہم نے جانا ہے یہاں پہ controller پہ اور یہاں پہ میں نے code copy کرنا سارا یہاں سے api سے جو پہلے مجھے چیز چاہیے وہ تو یہ ہوگی اس کو میں سارا یہاں سے copy کر لیتا ہوں copy کر کے یہاں پہ آکے paste کر دیتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کو replace کر دیتا ہوں config app dot ٹھیک ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ ہے تو یہاں پہ میں multiple product add کر سکتا اب ہمارے case میں صرف ایک ہی product لہٰذا ہم اسی کو ہی جو ہے وہ input دیں گے اس کی اب جو product id آ رہی ہے وہ آ رہی ہے یہاں سے یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پر right click کروں یہ دیکھیں select کے اندر یہ product id ہماری آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ price underscore one والی تو یہاں پہ یہ store ہوا کرے گی تو اس کو میں change کر دوں گا یہاں پہ quest کے اندر یہاں پہ کر دیں گے price ٹھیک ہے quantity تو یہاں پہ میں دوبارہ request لے لیتا ہوں اور اس کو کر دیتے ہیں quantity اور یہ quantity بھی آ گئی ہے اچھا باقی options کا کیا کرنا ہم نے کہ ہماری جو promotions یہ بھی یہاں نظر ہیں تو promotion add کرنے کا کیا طریقہ ہے یہاں پہ آپ جائیں گے API کے اوپر یہاں پہ after allow promotion codes اس کو copy کر لیں گے copy کر کے نا یہاں پہ lines کے نیچے آکے یہاں paste کر دیں تمہیں اس کو اس طریقے سے آپ نے کرنا line items کے باہر ہے تو line items یہاں پہ end ہو جاتا ہے تو اس کے باہر اس کو ہم دے دیں گے true simple اب یہ یہاں پہ جانے گے promotions جو ہے وہ allow ہو گئے اب اس کو complete کرتے ہیں یہاں پہ payment links payment link ہمارا model آ جائے گا اس کے آگے create create کے اندر یہاں پہ ہمیں add کریں گے پہلے تو price underscore id یہی same ہماری price آ جائے گی یہاں سے پھر آ جائے گی ہماری quantity پھر ہمارا آ جائے گا url اب url میں نے کہاں سے لینا ہے url اسی کے response ہے تو یہاں پہ same result is equal to this اور یہ result میں copy کر کے یہاں پہ result اور یہاں پہ url اس کو بھی replace کر دیتا ہے url سے ٹھیک ہے جی ہمارے سارے entities پوری ہوگی ہیں ڈی quantity url اور promotion code promotion code ہمارا by default true ہے تو یہاں پہ بھی یہ true ہی ہوگا ٹھیک ہے اب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ کرتے ہیں return back with success payment link has been generated ٹھیک ہے payment link ہمارا generate ہو چکا ہے واپس message بھی لانا ہے تو یہاں پہ payment link پہ ہوں گو اور یہاں پہ add the rate if at session success اور یہاں پہ آکے p class text green 600 اس کو میں دے دے تو یہاں پہ session یعنی کہ ہمارا successful یہ جو ہے وہ create ہو چکا ہے اب اس کو کیسے show کرانا ہے میں یہاں آتا ہو آپ اس project پہ اس کو refresh کرتے ہیں ایک دفعہ یہاں پہ آکے euro select کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے quantity quantity میں دے دیتا ہوں یہاں پہ اچھا یہ product کی quantity ہوگی تو اس سے multiply ہو جائے گی یہ والی جو price ہے تو اس کو میں generate کر دیتا ہوں two یہاں پہ نہ میں نے یہ دے دیئے price underscore idea یہاں پہ صرف price ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ form کے اندر جائے وہ صرف price ہے ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں میں آکے یہاں پہ select کرتا ہوں 35.35 euro اور یہاں پہ آکے اس کی by default quantity جو ہے وہ two ہوگی create کر دیتے ہیں اب یہ create کر رہا ہے اس کو اچھا یہاں پہ error ہے کیونکہ میں نے یہ payments کے اندر یہاں پہ fillable کے spelling علیہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی save کر دیتے ہیں واپس آنگے payment link generate ہو چکا ہوگا یہاں پہ کیونکہ یہ links پہ ہوں گے payments link یہ دیکھیں یہ ایک آ چکا ہے وہ ہمارے database میں ایک بار ہے اس کے سب مسئلہ ہوا تھا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ ہمارے لئے 135.70 اس نے یہ payment link generate کر دی اب کیا ہوگا کہ اگر میں اس کو copy کرتا ہوں اور یہاں پہ آگے paste کروں یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے product بھی دکھائے گا اور اس کی quantity بھی یہاں پہ شوک رہ گا یہ دیکھیں RTX 4070 اور یہ دیکھیں promotion بھی یہاں پہ available add a promo code یہاں پہ میں promo code بعد میں جو ہے وہ ہم بنائیں گے تو یہاں پہ promotion code add کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ساری fields fill کریں گے اس کے بعد یہاں پہ payment ہو جائے گی اب اس کی fields fill کرنے کا کیا طریقہ یہاں پہ میں یہ لے لیتا ہوں اور یہاں پہ اب جو card ہم نے دینا ہے وہ ہے stripe fake cards testing API documentation یہاں پہ آئیں گے یہ ہمیں card دیئے ہوئی انہوں نے یہ رہے ٹھیک ہے اس کے اوپر click کروں گا copy ہو جائے گا یہاں آکے paste کر دوں گا اس کے expiry date کوئی بھی 3 digit دے سکتے ہیں یہ بھی کوئی بھی 3 digit دے سکتے ہیں hammer اور یہاں پہ آکے pay کروں گا no thanks اب یہ payment ہو رہی ہے ویسے ہی ہو جائے گی یہ دیکھیں اب یہ payment ہو چکی ہے اور اگر میں یہاں پہ اپنے سسٹم میں ہوں واپس balances کے اوپر check کریں یہاں پہ payments پہیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ succeed یعنی کہ payment اس کے اوپر ہو چکی ہے payment link پہ دوبارہ ہیں گے میں یہاں پہ دوبارہ copy کر کے یہاں paste کرتا ہوں تو اب آپ چاہیں تو اس کو جتنا مرضی استعمال کریں یعنی کہ یہ ایک product ہے آپ نے اس کو یہ assign کیا اور وہیں product آپ ہمیشہ کے لئے بھی use کرتے رہیں گے اب یہاں پہ دکھا بھی رہا ہے کہ each product 65.35 each یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے آپ چاہیں تو multiple links بھی generate کر سکتے ہیں ایک ہی price کے اوپر ہمارے case میں ہم نے ایک کیا تو ہمارے ایک ہی یہاں پہ show ہوگا اس طریقے سے کر کے آپ price generate کرتے ہیں یہ ایک ویڈیو کا فلم بھی اس وجہ سے ہو جاتی کیونکہ وہ پورا form set کرنا پھر mistakes ہو جاتی ہیں وہ ٹھیک کرنا اس سارا کچھ اس وجہ سے ٹھیک ہے جی تو اب نیکس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ آپ ان voices کی اس طرح سے generate کریں گے